السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جہانس جی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ روز ویڈیو گیمز کھیلتے ہوں گے کچھ گیمز تو اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ ان کا اینڈ کرنا impossible لگتا ہے کئی گیمز کو تو اینڈ کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی گیمز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا اینڈ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے نمبر 5 فلوپی برڈ دوستو فلوپی برڈ ایک سیمپل سی گیم ہے جسے ایک ویپ نام کے ڈویلپر ڈونگ نے بنایا تھا ڈونگ کے مطابق اس گیم کو بنانے میں انہیں چند دن لگے تھے اس گیم کا فرسٹ نیم فلپ فلپ تھا لیکن اس نام کی اپلیکیشن پہلے ہی پلی سٹور پر مجود تھی اس لیے اس گیم کا نام فلوپی برڈ تھا چوبیس ماہی دوزار تیرہ میں یہ گیم پلی سٹور پر لانچ کی گئی 5 ماہ تک تو اسے کسی نے ڈاؤنلڈ نہیں کیا لیکن پھر یہ گیم وائرل ہوگی اور یہ گیم اتنی مشکل تھی کہ اسے فینش کرنا نامنکن تھا عام لوگ تو اس کے 5 پوائنٹ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے کئی عرصے تک اس گیم کا اینڈ کوئی نہ کر سکا لیکن پھر ایک پلیئر نے کئی مہینوں کی پریکٹس کے بعد اس کا اینڈ کر لیا فلوپی برڈ کے جب 999 پوائنٹ پورے ہو جاتے ہیں تو برڈ ماریو کو ملتا ہے اور ماریو اس پر حملہ کر دیتا ہے آخر ماریو اس برڈ پر جم کر کے برڈ کو مار دیتا ہے اس گیم کا اینڈ واقعی ڈسپوائنٹڈ تھا نمبر 4 پیک مین دوستو اگر آپ نے کلاسک ویڈیو گیمز کھیلی ہیں تو پیک مین اس کا کنگ رہا ہے اس گیم کو جپان کی کمپنی نمکو نے بنایا تھا اور اسے 1980 میں لونچ کیا گیا پلیئر کو اس گیم میں پیک مین کو کنٹرول کرنا تھا اور سارے ڈوٹس کھا کر منسٹر سے بچنا تھا یہ گیم اتنی پاپولر ہے کہ اس پر ایک ہولی وڈ مووی بھی بن چکی ہے پیک مین کے 21 لیول کے بعد یہ گیم کافی ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے اس گیم کے ریلیز ہونے کے 21 سال بعد تھا کسی کو اس کے اینڈ کا نہیں پتا جلا لیکن 3 جولائی 1999 میں بلی میچل نے اس گیم کے 255 لیول پورے کر لیے لیکن اس کے بعد سکرین پر گلیچ آ گیا دویلپر کے مطابق اس گیم کا کوئی اینڈ نہیں ہے ان کو لبتا تھا کہ یہ گیم اتنی مشکل ہے کہ کوئی اس کا اینڈ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر کوئی اس گیم کو فینش کر لے تو یہ گیم دوبارہ سچارٹ ہو کر لیول 1 پر آ جاتی ہے یہ سچ میں ڈسکسٹنگ ہے نمبر 3 ٹیریکس گیم اگر آپ کروم یوز کرتے ہیں تو آپ نے ٹیریکس گیم دیکھی ہوگی جب انٹرنیٹ چلا جاتا ہے تو آپ یہ گیم کھیل کر ٹائم پاس کر سکتے ہیں جب تک نیٹ دوبارہ نہیں چلتا اس ٹیریکس گیم کو دوزار شودہ میں نیٹ بروزر پر ڈویلپ کیا گیا تھا یہ گیم اتنی مشہور ہوئی کہ دوزار ستانہ میں ایک ماہ میں اس گیم کو دو سو ستر میلین لوگوں نے پلے کیا اس گیم میں ڈیناسور باغتا ہے اور آپ کو اسے ٹریس سے جم کروانا ہوتا ہے لیکن آخیر اس گیم کا اینڈ تو ہوگا ڈیناسور کہیں نہ کہیں تو جا کر رکا ہوگا ویل ایڈمین جنگ جو گوگل کروم انجینئر ہیں ان کے مطابق اس گیم کو اینڈ کرنے میں ستارہ ملین سال کا وقت لگے گا اس کا اینڈ کوئی نہیں دیکھ پائے گا آپ میں سے کسی نے تو ایک دفعہ یہ گیم کھیلی ہوگی یہ ایک سیمپل سی گیم ہے جس میں بلوگ کو ایک دوسرے کے اوپر فکس کرنا پڑتا ہے اس گیم کے ڈویلپر نے اس کی دو اینڈنگز بنائی ہیں جب یہ گیم پہلی دفعہ اینڈ کی جاتی ہے تو سکرین پر آپ کو محل اور فیمس کریکٹر ماریو وغیرہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد محل کے گمبت ہوا میں اور جائیں گے اور جب پلیئر دوسری دفعہ گیم کو اینڈ کرے گا تو پورا محل ہوا میں فلائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس گیم کا ماسٹر کرا دیا جائے گا اور آپ جو بھی نیم لکھیں گے وہی اس گیم کی ہسٹری کا ماسٹر بن جائے گا اگر آپ کی پتائش 1995 سے 1995 کے اندر ہوئی ہے تو آپ نے یقیناً ایک بار تو یہ گیم ضرور کھیلی ہوگی اٹلیسٹ دیکھی تو ہوگی اس گیم کی 28 ملین سے زیادہ کوپی سیل کی گئی ہے اس گیم میں ایک پسٹل سے گک کا شکار کرتے ہیں جب گک فلائے کرتی ہے تو انہیں فائر سے گریا جاتا ہے جب گک کو ہٹ کیا جاتا ہے تو دوگ اسے پکر کر دکھاتا ہے اور اگر شوٹ مس ہو جاتا ہے تو اس کا فیس سیڈ ہو جاتا ہے ویل یہ ٹی ویڈیو گیم بہت زیادہ پاپولر تھی لیکن آپ میں سے کسی نے اس کا اینڈ دیکھا ہے ویل اس کا اینڈ بھی بہت ڈسپوینٹڈ ہے اس گیم کے 99 لیول کراوس کرنے کے بعد پھر گیم پہلے لیول پر لے جاتی ہے اور دکھ کی باری شروع ہو جاتی ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجید آچھے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں اللہ حافظ موسیقی